اسلام علیکم دوستو آج ہم جا رہے ہیں دوبائی سے ابو دبی کی طرف آج ہمارا ٹری پی ہے اور وہاں جا کے ہم دو سے چار پلیسیز جو بہت ہی فیمیس ہیں ان پر وزٹ کریں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ ویڈیو میں رکھیں گے ایڈ تو چلتے ہیں ابو دبی کی طرف پلیسیز کا نام ابھی نہیں بتائیں گے اس میں آپ کو سسپینس ہوگا تو چلیے ویڈیو میں شروع کرتے ہیں دوستو ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ دو سال کے اندر اندر انہوں نے یہاں چینجنگ کی ہے اور یہ بہت یہاں اوپن روڈ بنائے ہیں جو کہ کافی زیادہ کھلے ہیں اور یہ اس کا نام بتا رہے ہیں بھائی صاحب انفینٹی بریک یہ حیاد ریجنسی جو ہے یہ بھی دو سالوں کے اندر یہ جو بھی چینجنگ ہوئی ہے یہ پہلے کی ہے اور یہ جو بیلنگ آپ کو ابھی نظر آ رہی ہیں یہ ساری ابھی ان دو سالوں کے اندر انہوں نے چینجنگ کی ہے یہاں پہلے فش مارکٹ یہاں پہلے فش مارکٹ تھی چھوٹی یہ سارا سمندر ہے جو کہ کراچی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہ سینٹر ہے انفینٹی بریڈ کا جو ڈر یہ ویڈیو میں فول اینڈ تک دیکھئے گا ضرور لائک کی جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو انساءاللہ بہت انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے یہ جتنا بھی بریڈ جی انہوں نے بنایا ہوا ہے سارا اے ٹو زی انہوں نے اس کے اوپر سمندر کے اوپر بنایا ہوا ہے سارا یہ اگر آپ ریل میں یہاں دیکھتے ہیں یہ بہت حیران کن بات ہے کہ اتنا بڑا کام انہوں نے دو سال کے اندر کمپیٹ کی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے آپ کو شاید پورٹس نظر آ رہی ہیں موسیقا 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 نہیں تھا تو اس لیے آج کی یہ دیسٹینیشن جو ہے یہ تو بھی فیل ہو چکی ہے چلتے ہیں ابھی نیکس دیسٹینیشن کے اوپر تو انشاءاللہ اللہ امید ہے آپ فل انجوائے کریں گے لیکن ہم آپ کو یہاں کا باہر کا ویو ٹوٹل دکھائیں گے بہت ہی اچھا انہوں نے مینج کیا ہوا ہے اس کو ڈیکوریشن کے ساتھ سے اور اندر بھی یہاں کافی اچھا ویو تھا لیکن خیر نہیں ہو سکی شوٹنگ تو ابھی اگر آپ کو ہدایت یہ ہی ہے کہ اگر آپ نیکس ٹائم یہاں آنا چاہیں تو اپنا پی سی آئر ٹیسٹ لازمی لے کر آئے گا یہ ہے اس کا انٹرس گیٹ وہ یہی پہ وہ ہم سے پی سی آئر ٹیکس مانگتے ہیں پی سی آئر ٹیسٹ جس کو انہوں نے الحسن کا نام دیا ہوا ہے وہ اللہ حسن کاڑ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے چلتے ہیں ابھی اس کی دوسری جانب تو چلیں خیر اندر تو نہیں جا سکے ہم لیکن آپ کو باہر کا ویو کمپلیٹ دکھائیں گے یہ باہر یہاں بہت ہی زیادہ گاڑییں کھڑی ہیں بہت ہی زیادہ ایک سے بڑھ کر ایک لگزری کار یہاں کھڑی ہے موسیقی 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 ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا فانوس ہے جو کہ ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اس میں تصویر یا کوئی شارٹ اس میں ایڈ کر دیں ویڈیو میں تو امید ہے آپ اس کو دیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو کارپٹ اس وقت استعمال ہوا ہے وہ دنیا کا بڑا کارپٹ ہے جو کہ ون پیس میں ہے اس کے کارپٹ کے اندر کوئی کٹنگ نہیں ہے بالکل بھی اور یہ ون پیس میں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے یہ دنیا کا بڑا کارپٹ ہے اور اس کے علاوہ اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ٹائم کے اندر چالیس ہزار تک نمازی ایک ٹائم میں نماز ادا کر سکتے ہیں جو کہ بہت بڑی اور باقی یہاں پی سی آر ٹیسٹ کا بہت ہی زیادہ ایشو تھا جس کی وجہ سے ہم مسجد کے ان سنٹر میں یا جہاں اچھے ویو تھے جہاں ڈیکوریٹ تھی وہاں ہم نہیں پہنچ سکے اس کے لیے معذرت خواہ ہے اس کا ریزن یہ تھا کہ میں پہنچا تھا پہلے دبائی کے اندر وہاں ہم نے بہت ہی انجوائے کیا آپ میرے چینل کے اندر بقیہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں ہم سے پی سی آر ٹیسٹ جو پی سی آر کارڈ ہوتا ہے وہ کہیں بھی ایک بار بھی ڈیمانڈ نہیں کی انہوں نے لیکن یہاں ابو دبی کے اندر سین کچھ ایسے ہے کہ یہاں اگر آپ نے مال میں کوئی شاپنگ یا گروسری وغیرہ لینے بھی جانا ہے تو آپ کے پاس پی سی آر ٹیسٹ ہونا لازمی ہے اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں ابو دبی کے اندر یا کسی اور پرپس کے لیے تو آپ اپنا پی سی آر ٹیسٹ ساتھ لیتے آئیے ایسا نہ ہو کہ ہماری طرح بہت ہی زیادہ سفر کر کے اور ایکسپینس بھی ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے ایکسپینس کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہنچے تو جو ہمارے ساتھ یہاں ہوا ہے آج وہ آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا ہو ہم پہلے گئے ہیں وہاں ایمیرٹ پارک زو کے اندر لیکن وہاں بھی انہوں نے ہم سے ریکوائرمنٹ کی ہے کہ آپ کے پاس پی سی آر ٹیسٹ ہونا لازمی ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں تھا اس لیے ہم نے اپنا ٹائم بیسٹ نہیں کیا تو ہم نے بیٹر یہی سمجھا ہے کہ ہم چلتے ہیں واپس ہماری ویسے اس کے علاوہ اور بھی کئی زیادہ ڈیسٹینیشنز ہی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے لیکن ہم معذرت کو آیا کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکے اگر آپ کو ویڈیو لگی ہو اچھی تو قائلی پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ